ہماری سلیف نہیں رہے گی یہ ہماری سلیفلیس کرتی ہے اس لئے ایک میٹر فیبرک میں ازلی کوئیٹ ہو جائے گا سب سے پہلے آپ کو فیبرک کو دو بار فول کر لینا ہوگا اس کے بعد ہم فولڈے سائید سے اپنا شولڈر میں جگ کریں گے تو یہاں میرا شولڈر ہے سیون انچ پر ہمیں فولڈے سائید سے سیون انچ پر پوائنٹ مارک کرنا ہوگا پھر وہاں سے نیچے کی اور ہم اپنا آر مولز میں جگ کریں گے تو یہاں میرا آر مولز بھی سیون انچ ہے دونوں ہی پوائنٹس کو مارک کرتے ہوئے ایک سٹویٹ لینڈ ڈرو کر لیں گے پھر جہاں آپ کا آر مولز اند ہوتا ہے وہیں ہم اپنا چیس رونڈ میں جگ کریں گے آپ کا جتنا بھی چیس رونڈ ہے آپ کو ہاف انچ کا مارجن رکھنا ہوگا سوری ہاف انچ کا لوزنگ اور ایک انچ کا مارجن ہم نے رکھا ہے تو میرے کیس میں آتا ہے 10.5 انچ تو فولڈے سیٹ سے ہم نے 10.5 انچ پر پوائنٹ مارک کیا ہے پھر آر مولز کا پوائنٹ اور چیس پرس کا پوائنٹ اس طرق سے باہر کی اور لیتے ہوئے جوائن کر لیں گے اب ہم اوپر سے مجھو کریں گے چودہ انچ پر اور وہاں ہمارا ویسٹ رونڈ رہے گا آپ کا جتنا بھی ویسٹ رونڈ ہے آپ کو فولڈ سے دیوائیٹ کرنا ہوگا ایک انچ مارجن رکھنا ہوگا اور ہاف انچ کا لوزنگ ہم نے رکھا ہے بیس رونڈ کا پوائنٹ اور چیس پرس کا پوائنٹ اس طرق سے لیتے ہوئے ہم جوائن کر لیں گے اب ہم 18 انچ پک پوائنٹ مارک کریں گے اور وہاں ہم اپنا ہیپز رونڈ میجو کریں گے تو یہاں ہیپ رونڈ کا مجھو نہیں لیں گے ہم چیس پرس کا مجھو لیں گے اکثر جب آپ سٹویٹ کرتی بنائی ہے دونوں سائٹ کٹ کے ساتھ تو آپ چیس رونڈ کا مجھو لیجیے اگر آپ جس راؤن کا مجھے لیں گے تو پروپر ایک سٹویٹ کرتی تیار ہوتی ہے تو ہم نے فولدر سائد سے 10.5 انچ پر پوائنٹ مارک کیا ہے اور نیچے دامن کا بھی حصہ ہم نے 10.5 لیا ہے تو اول اوور آپ کو 10.5 انچ پر پوائنٹ مارک کرنا ہوگا فی سبی پوائنٹ کو آپ کو 20 راؤن کے ساتھ جوائن کر لینا ہوگا اور اب ہم یہاں بیک آرمول بنائیں گے تو 1 انچ کا پوائنٹ ہم نے باہر کی اور مارک کیا ہے ہلکا سا کرف شیپ دیتے ہوئے سے جوائنٹ کر لیا ہے فرنٹ آرمول کھلیا اندر سے ہاف انچ کا مارجن دیتے ہوئے ہلکا سا کرف شیپ دیناتے ہوئے جوائنٹ کر لیں گے یہ میرا فرنٹ آرمول ہے اب ہم نیک کی مارکنگ لیں گے جس کی لمبائی ہم نے 4 انچ لیا ہے چوڑائی 3 انچ ایک باکس بنا لیں گے اور اندر آپ جو بھی شیپ دینا چاہتے ہیں ہمیں راؤنڈ شیپ دوں گی اب ان ساری مارکنگ کے جوگا کٹ کر لینا ہوگا کٹنگ کرتے سمیہ آپ دہان دیجئے آپ کو صرف فرنٹ آرمول کٹ کرنا ہوگا تو یہ ہم نے کٹ کر لیا ہے ہمیں دو پارٹ ملے گا ایک ہوگا میرا فرنٹ اور ایک ہوگا میرا فرنٹ ہمیں فرنٹ پارٹ لینا ہوگا اسے اگین ہاف میں فول کرنا ہوگا اور فرنٹ آرمول کی کٹنگ کر لینا ہوگا تو یہ ہم نے کٹ کر لیا ہے اب ہم اسے اوپن کر لیں گے اوپن کرنے کے بعد فرنٹ پارٹ کو سیدھا رکھنا ہوگا بیک پارٹ کو اس کے اوپر اُلٹا رکھنا ہوگا دونوں شولڈر چوائن کر لینا ہوگا اور نیک پہ آپ چاہو تو اوریب میں پٹی کرتے ہوئے فنشنگ دے سکتے ہیں یا پھر اس طریقے سے ڈبل فول کرتے ہوئے آپ سلائی دے دیجئے تو یہاں میں نے شولڈر چوائن کر لیا ہے اور نیک کی کناریوں کو ڈبل فول کرتے ہوئے سلائی دے دیا ہے اور اب ہمیں فرنٹ پارٹ پہ لیس لگانا ہے جو ہم اس طریقے سے اوپن کر لیں گے اور آگے کے نیک کے طرف ہم لگائیں گے آپ چاہو تو آل اوور پیچھے بھی لگا سکتے ہیں ہم نے صرف آگے کی نیک کی طرف راؤنڈ شیپ میں لگائیں گے اور آگے اس طریقے سے تاوی شیپ میں لگائیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے یہاں سے لیس لگا لیا ہے اپنے فرنٹ پارٹ پہ اب ہم اسے فلپ کر لیں گے فلپ کرنے کے بعد ہمیں آرمول کی بھی کناریوں کو مور دینا ہوگا ڈبل فول کرتے ہوئے سلائی دے دینا ہوگا اور سائید سی لینا ہوگا سائید ہم صرف ہپس تک سیئیں گے اور نیچے جو سائید کٹ ہے وہ ہمارا اوپن رہے گا وہاں کی کناریوں کو آپ کو مور لینا ہوگا اور دامن کی بھی کناریوں کو آپ کو مور لینا ہوگا تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں میں نے آرمول کی کناریوں کو مورتے ہوئے سلائی دے دیا ہے سائید سی لیا ہپس تک اور نیچے ہمارا جو سائید کٹ ہے اس کے بھی کناریوں کو ہم نے مور لیا ہے اور نیچے جو دامن کا حصہ ہے اس کی بھی کناریوں کو مور لیا ہے اس طریقے سے میرا یہ سندر سا پلین کرتی ریڈی ہے گائز اس کے نیچے آپ لازو پین کیاری کر سکتے ہیں لہنگا کیاری کر سکتے ہیں پلین ڈو پٹے کے ساتھ آپ اسے ویئر کر سکتے ہیں بہت ہی سندر لگے گا سو فرنس اگر آپ کو میرا آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہو ہیل فل لگا ہو تو میرے چانل کو ساتھ ساتھ شیئر کریے سبسکرائب کریے مجھے سجسٹ کریے آگے میں آپ کے لئے اور جس ترکی کی ویڈیو بناؤ تیل دن تھانکی فور وچنگ بی بائی